بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد اسٹرولجر علی زنجانی ایکیو ٹی وی سے حاضر ہوں آپ لوگ کے ساتھ السلام علیکم ناظرین بہت سارے بہن بھائی یہ گلاش ایک پر کرتے ہیں کہ ہماری انکم بہت اچھی ہے ہینڈسم آماؤٹ ہم لوگ کماتے ہیں لیکن پیسے میں برکت نہیں ہے اس کی وجوہات بہت ساری ہو سکتی ہیں اخراجات پر کنٹرول نہیں رہتا لیکن کچھ ایسی چیزیں جو ممکنہ طور کے اوپر ہو سکتی ہیں آج ان کے اوپر ہم گفتگو کریں گے کہ آپ کی آمدنی میں رکاوٹ کیوں ہے علم تعمیرات اور روحانیت کی روشنی پر ہم گفتگو آج کل کر رہے ہیں اس میں ہم دیکھیں گے کہ مکان وغیرہ کی تعمیری نقص آمدنی کو بھی متاثر کرتے ہیں آمدنی میں رکاوٹ آنے سے اہل خانہ کو ہر فرد اس سے متاثر ہوتا ہے اور مالی حالت کمزور ہونے پر اس شخص کی دماغی، دلی، سماجی، دنیاوی تعلقات پر بھرا سر پڑتا ہے اور مالی پریشانی ہونے سے مختلف مسائل اپنے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں مناسب وقت پر آمدنی نہ ہونے سے ہر قسم کی آدائیگی وقت پر نہیں ہو پاتی اور پریشانی بڑھتی جاتی ہے آمدنی میں رکاوٹ آنے کے تعمیری نقص جو کہ کچھ یوں ہیں کہ مکان کا شمالی حصہ دولت سے منصوب ہے مکان کے شمالی حصے میں نقصدار تعمیر، گندی، کبار ہونے کی وجہ سے اہل خانہ کی مالی حالت پر برا اثر پڑتا ہے اور مالی نقصان شروع ہو جاتے ہیں مالی ترقی نہیں ہوتی اور نئے شادی شدہ اشخاص کو بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر شمالی مشرقی سمت میں باتروم بنایا گیا ہو تو مالی مصیبتیں، مالی نقصان ہونے کی حالت پیدا ہو جاتی ہے کاروبار، تجارت میں گھاٹا ہوتا ہے جس کام سے پہلے نفع ملتا تھا اسی کام میں نقصان اٹھانا پڑتا ہے ایسے برے حالات میں بچاؤ کے لیے شمالی سمت میں بنے کمرے میں کسی خالی علماری میں صبح اور شام کے وقت تھوڑی دیر کے لیے دیسی گھی کا جراب جلاتے ہیں اگر شمالی سمت میں کوئی کمرہ خالی بند پڑا ہو تو اس کو کھول کر استعمال میں لائیں اگر مکان کی شمالی سمت میں تعمیر کا کام نامکمل ہو تو اسے جلدی سے جلدی مکمل کرائیں اگر اہل خانہ کا کوئی فرد شمالی سمت میں بنے کمرے میں نہیں رہتا تو اہل خانہ میں سے کسی نہ کسی فرد کو اس کمرے میں رہائش اختیار کرنی چاہیے اگر مکان کی شمالی سمت یا شمالی مشرقی سمت کی تعمیر کی انچائی دیگر سمتوں سے زیادہ ہے تو آمندنی میں کمی آتی ہے ایسی حالت میں جنوبی سمت کی تعمیر کو شمالی مشرقی تعمیر سے انچا کرائیں اگر یہ ممکن نہ ہو تو جنوبی سمت میں ایک منزل کے کمرے اور تعمیر کر لیں اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو شمالی مشرقی سمت میں پانی کی ٹینکی یعنی وارٹر ٹینک کی تعمیر کروالیں اگر مکان کے شمالی حصے یا شمالی مشرقی سمت کے حصے میں ٹوٹا پوٹا کبار سامان پڑا ہوا ہے تو بھی آمندنی میں کمی آتی ہے اس کڑا کرکٹ کو وہاں سے فوراں صاف کر دینا چاہیے چھت پر ٹوٹے پھوٹے مٹکے پرانی اشیاء پڑی ہونے پر اہل خانہ کی آمندنی پر برا اثر پڑتا ہے اس لیے چھت کو بھی ہر طرح سے صاف ستھرا رکھیں صفائی ویسے بھی نصف ایمان ہے میں امید کرتا ہوں کہ ہماری اس ویڈیو سے بہت ساری گتھیاں سلجی ہوں گی انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاصل ہوں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی